موسیقی پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہومیوپیتک میڈیسن لیلیم ٹیگرینیم کے یوزز اینڈ سیمٹمز شیئر کروں گا چلیں شروع کرتے ہیں لیلیم ٹیگ عورتوں کی دوست دعا سمجھی جاتی ہے یہ خصوصاً ان عورتوں کے لیے بہت مفید ہے جو ہسٹری آئی مزاج رکھتی ہوں اور بہت پر جوشوں رحم اور دل کی بماریوں میں مبتلا رہتی ہوں ترہ ترہ کے وہم خوف اور خدشات انہیں گیرے رکھتے ہوں یہ خدشہ محسوس کریں کہ رحم اور دیگر اندرونی اضاء گویا باہر نکلنا چاہتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے اضاء نیچے گر رہے ہیں اس لیے مریضہ لاش اوری طور پر ہاتھ کے دباؤ سے انہیں اوپر کرنے کا رجان رکھتی ہو ایسی مریضاؤں میں حیز کا خون قبل از وقت جاری ہو جاتا ہے مقدار میں کم لیکن حیز بدبودار ہوتا ہے سیاہ خون کے لوتھلے بھی نکلتے ہیں حرکت کرنے سے خون زیادہ جاری ہوتا ہے اور لیٹنے اور رام کرنے سے رک جاتا ہے لیلیم ٹیک کا مریض متشدد مذہبی خیالات کا مالک ہوتا ہے اگر وہ عذیت پسند ہو اور ہسٹریریائی مزاج بھی رکھتا ہو تو یہ دعا اس کے لیے بہترین ہے لیلیم ٹیک کی علامات رکھنے والا مریض جب زید میں آ جائے اور ہسٹریریائی مزاج غالب ہو تو غیر منطقی باتیں کرتا ہے حالانکہ اپنی روزمرہ زندگی میں وہ بلکل موت دیل ہوتا ہے لیکن بیماری کا اثر غالب ہو تو فضول بیسے کرتا ہے عام طور پر نوجوان بچے اور بچیاں کسی تکلیخ کی وجہ سے زید میں آ جائیں تو جان بوجھ کر اور اس علم کے باوجود کہ ان کی بات غلط ہے پھر بھی دلیل دیتے چلے جاتے ہیں وزن کام کرنے کے شکین لیلیم ٹیک کے مریض نہ بھی ہوں تو اکثر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ ڈائٹنگ کرنے کی وجہ سے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہونے لگتی ہے یہ قفیت عموماً عارضی ہوتی ہے لیکن غیر مختار ڈائٹنگ کرنے کے جو مستقل اثرات اصحاب پر پڑ جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور ساری عمر کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں اس لیے شدید ڈائٹنگ سے پرہیز لازم ہے متناسب غذا اور مناسب ورزچ اچھی صحت اور ہلکے جسم کا بہترین نسخہ ہیں ورنہ فاکوں سے وزن گرانے کی کوشش سے مریض لیلیم ٹیک کے مریض کی طرح زدی ہو جاتا ہے اور بے دلیل باتیں کرنے لگتا ہے لیلیم ٹیک میں ہائوسامس اور کینثرس کی طرح جنسی عذابیں حیجان ملتا ہے لیکن ایک واضح فرق یہ ہے کہ لیلیم ٹیک میں ان دونوں دعاوں کے مزاج کے برعکس زوردار نفسانی خواہش ایک مستقل بماری بان جاتی ہے جس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے گرمی اور سردی کے احساس کے لحاظ سے اس کی علامات پلسٹیلا سے ملتی ہیں گرمی تکلیف دیتی ہے اور ہاتھ پاؤں بھی جلتے ہیں سردرد عموماً ماتھے پر رہتا ہے روشنی نقابلے پرداشت ہوتی ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے وقتی اندہ پن بھی پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کمرہ بہت اندیرہ لگتا ہے آنکھوں کے سامنے سائے سے ناچنے لگتے ہیں آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے جو مزمن ہو جائے تو آنکھ ہمیشہ سوجی رہتی ہے لیلیم ٹیک میں ایک علامہ مرک کار سے ملتی ہے مثلاً پیچس ایسی کہ فارغ ہونے کے بعد بھی بے چینی اور درد جاری رہیں مرک کار میں جب تکلیف ہو تو یہ احساس رہتا ہے کہ فارغ ہونے کے باوجود کچھ اجابت باقی رہ گئی ہے لیکن لیلیم ٹیک میں اجابت کے بعد بھی ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اسے حاجت کے لیے ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہے مرک کار کی طرح اس میں بھی پشاب کرنے کے باوجود جلن محسوس ہوتی ہے اگر کسی مریض کو یہ خیال ہو کہ میں پاگل ہو جاؤں گا یا مجھے کچھ ہو جائے گا دماغ میں یہ خیال ایک بار راہ پالے تو نکلتا نہیں اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں فلان چیز ہوں تو یہ وہم بھی ہٹنے کا نام نہیں لیتا یہ لیلیم ٹیک کی خاص سلامت ہے اس کے ساتھ گہری اداسی اور ڈپریشن کے دورے بھی ہوتے ہیں میں نے کئی ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے جو اکثر نوجوان تھے خدا کے فضل سے سب ٹھیک ہو گئے ایسے مریضوں کو صرف دعا ہی نہیں بلکہ پیار سے سمجھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے عموماً نفسیاتی اور جسمانی بماریوں کا آپس میں گہرہ تعلق ہوتا ہے ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا اس لیے اگر ہومیوپیتک طریقہ علاج میں یہ علم ہو جائے کہ کیا نفسیاتی بماری ہے تو اس کا جسمانی بماری کے ساتھ پہلو با پہلو علاج دونوں تکلیفوں کے لیے مفید ہوتا ہے کیونکہ جہاں ذہن کو آرام آتا ہے جسم کو بھی خود بہت آرام محسوس ہوتا ہے لیلیم ٹیک کے بعض مریض محسوس کرتے ہیں کہ انہیں سمجھا ہی نہیں گیا ایسے مریضوں سے پیچھا چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا انہیں صرف دعا دینی چاہیے اگر دعا میں اثر ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے ورنہ ہمیشہ یہی دہراتے رہیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکا کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں لیلیم ٹیک میں دل کی تکلیف بھی پائی جاتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل اچانک مٹھی میں آ کر جکڑا گیا ہے جیسے شکنجا پڑ گیا ہو یہ علامت کیکٹس میں بھی بہت نمائیہ ہوتی ہے نبض بہت تیز اور بے قیدہ ہوتی ہے دل کے مقام پر تھنڈک اور بوجھ کا احساس رہتا ہے ہجوم میں اور گرم کمرے میں دم گھٹا ہے لیلیم ٹیک میں میدہ میں ہوا بھی ہوتی ہے بوجھلپن کا احساس مگر بھوک بہت لگتی ہے مریض گوشت کھانے کی خواہش زیادہ محسوس کرتا ہے شدید پیاس لگتی ہے بار بار پشاب آتا ہے جو مقدار میں کم گرم اور دودھیا رنگ کا ہوتا ہے لیلیم ٹیک کے مریض کی تکلیفیں گرم کمرے میں اور رسمی تسلیح اور تشفی دینے سے بڑھ جاتی ہیں تازہ ہوا میں بہتر محسوس کرتا ہے اس کا اثر زیل کرنے والی ہومیوپیس ایک دعا ہے ہیلو نیس اس کو عام طور پر تیس طاقت سے لے کر دو سو طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے